بجنور کے منڈاوہ تھانا شیطر میں پولیس نے دشکرم کا پریاس کرنے والے پچاس سال کے ویکتی کو گرفتار کر لیا ہے ویکتی پر آروپ ہے کہ وہ ماسوم کو بکری چلانے کے بہانے جنگل لے گیا جہاں اس کے ساتھ دشکرم کرنے کا پریاس کیا گیا ماسوم نے پریجنوں کو آپ بیٹی بتائیں جس کے بعد پریجنوں نے تھانے میں پولیس کو تحریر دے کر آروپی کے خلاف کاربائی کی مانگ کی تھی اس گھٹنا کھولے کا پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اور جیل بھیج دیا ہے تو بجنور کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر ماسوم سے دشکرم کرنے کا پریاس ایک پچاس سال کے ویکتی نے کیا جس کے بعد پریجنوں کی طرف سے کی گئی شکایت کے آدھار پر پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے تھانا منڈاور پر کل ایک ویکتی نے اپلیکیشن دیا کہ اس کی نابالک پتری جو بارہ برشی ہے اس کا پڑوسی اور ایک ہی سمدائے کے ہیں جاننے والے ہیں بھلا پھسلا کر کے کھیتوں کی طرف لے دیا بلادکار کرنے کی کوشش کیا اس آدھار پر تھانا منڈاور میں آئی پی سی یوں پاکسو کے تحت سمدر دھاراؤں میں ابھیو پنجی کر کیا گیا آروپی کو گرفتار کر لیا جیا ہے میٹکل پریچھن یوں انبیتی کاروائی کر کے آروپی کو گرفتار کر کے جیل دیا جا رہا ہے بیجی پی کے جن وشوار شیاترہ گیٹنویڈا پہنچی آپ کو بتا دے کہ جن وشوار شیاترہ میں بیجی پی نیٹاؤں نے جم کر شکتی پردرشن کیا دوادری ویدھائک نے یاترہ میں شامل منتریوں کو کرین میں بیٹھا کانوکھے انداز میں سواگت کیا وہیں جیور ویدھائک نے کاسنا میں گاڑیوں کا کاپیلا نکالا اور یاترہ کا سواگت کیا تصویریں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں گریٹنویڈا کی جہاں پر بیجی پی کی طرف سے جن وشوار شیاترہ نکالی گئی اور آپ کو بتا دیں کہ بیجی پی نیٹاؤں نے شکتی پردرشن کیا اور سب ہی کا وہاں پر زوردار سواگت کی ہوا تھا تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں گریٹنویڈا کے دادوی تھانا شیطر میں چودہ دسمبر کو کھیت پر کام کرنے کے دوران پور پردھان کی کولی مارتر ختیہ کر دی گئی تھی اس ختیہ کے بعد پر اجروں نے گاؤں کے ہی چودہ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرائے تھا پولیس نے اس ختیہ کا خلاصہ کرتے ہوئے ایک نابالک سہید دو لوگوں کو گرفتار کی اور اس کے بعد دو انہیں لوگوں کو گرفتار کیا تھا پولیس اب اس معاملے میں اب تک چار آروپیوں کو گرفتار کر جیل بھیج چکی ہے لیکن پولیس کے اس خلاصے سے پریجن ناراض ہیں انہوں نے آروپ لگایا کہ ان کی طرف سے چودہ لوگوں کو نامجد کیا گیا تھا پولیس نے ان میں سے کسی کی بھی گرفتاری نہیں کی انہوں نے آروپ لگایا کہ پولیس دوسرے لوگوں کو جیل بھیج رہی ہے جبکہ مکھے آروپیوں کو بچا رہی ہے اسی کو لے کر گصہ آئے پریجنوں نے جم کر پردشن کیا اور دادوی کا گھیراف بھی کیا اور جم کر نارے بازی کی گریٹن آئیڈا کے شہد سنگھ پتھک اسٹریڈیم میں 22 وی اتتا پردیش پولیس وارشک کرکٹ پرتیو گیتا 2021 کا آگاز ہو گیا ہے اس کا ادھگارٹن کرنے کے لیے انتراشترے کرکٹ پلیئر بھومنیشور کمار پہنچے ادھگارٹن کے دوران بھومنیشور کمار نے ڈیشٹرل کمیشنر اور پولیس لب کمار کے ساتھ گین بازی کی اور پرتیو گیتا کا شبھارم کیا تصویریں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کرکٹ پرتیو گیتا کا آئیوجن ہو رہا ہے اور اس کا آگاز ہو گیا ہے بھومنیشور کمار نے شرکت اس کارکرم میں کی یہ آئیوجن ہے پورے یوپی سٹیٹ کا بائیسوی اترپردیش پولیس وارشک کرکٹ پرتیو گیتا ہے جس کا کہ آج ادھگارٹن سمارو تھا اور اس میں انتراشتری کرکٹر شریف بھومنیشور کمار کو ہم نے ایز موک یتیتی آمنترت کیا تھا اور ابھی یہ ٹورنمنٹ چھبیس سے شروع ہو کر کے اکتیس تک چلے گا اکتیس کو یہاں پہ سماپن سمارو ہوگا جس میں کی جو ٹیمز یہاں جو لیگ جس میں کیلیں گی تو فائنل بیچ ہوگا گریٹر نویڈا کے بیٹر ٹو تھانا شریف میں چودبی منزل سے ایک ویدیشی یوپتی نے سندگ پرستیتیوں میں چھولنگ لگا دی تھانا پرپاری آنیل راشپوت نے بتایا کہ یوپتی اپنے ایک میتو کے ساتھ کاسا گرانڈ سوسائٹی میں رہتی تھی اور کل یوپتی اس کے دوستوں نے کرسمنس بھی منایا اور باہر گھوم کر وہ پہنچے تے گھر لیکن صبح اس کے گھر سے ایک کال آئی اور اس کے بعد انس نے چودبی منزل کی بالکنی سے چھولنگ لگا دی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کسی مانسک تناب میں چل رہی تھی جس کے چلتے اس نے خود خوشی کر لی فیلال موقع پر پہنچی پولیس نے شرب کو قبضے میں لے کا پوسٹ موڈم کی لی بھیج دیا ہے اور مامنے کی کاروائی بھی جھٹ گئی ہے ہردوئی میں سپا کے راشتے پروکتہ اور سپا پربود سپا کے پردیش ردھیاکش اور پور کیابنیٹ منطری منوش پانڈے نے کازگنج میں گرہ منطری امید شاک یا خلیف سرکار کے دوران ہر جلے میں باہو بلی اور ایک منی سی ایم خونے کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ گرہ منطرالے نے اپنے رپورٹ میں بال مہیلا اور لوٹ کے اپرادوں میں یوپی کو نمبر بن بتایا ہے انہوں نے سی ایم یوگی کے سپا دیاکش اکھلیش شیادف کا بینہ نام لیے دن میں بارہ بجے اٹھنے کے بیان پر صفائی دیتے ہوئے کہا کہ ملائم سنگھ کی دن چرے پانچ بجے صبحار اکھلیش شیادف کی دن چرے سبح ساڑھے چار بجے شروع ہوتی ہے بھارتی جنتپارٹی جھوٹ بولنے میں اس کو پی ایس ڈی ہے اس کو پر ڈی لیٹ بھی ہے اور بھی اپادیاں دینی چاہیے یہ پورا دیش دیکھتا ہے اکھلیش شیادف جی اسی بجے یاترہ کے دوران نو بجے پہلے کارکرم کو ایڈریس کر رہے تھے اس کو پورے اکھلیش نے دیکھا تمام سینئر جنرلیسٹ نو ساڑھے نو دس بجے کی پریس میں ادھنی راشتی ادھے جی کے ساتھ میں تک سیکھڑوں کار کرتا انجھے مل چکا ہوتا اردوئی کی کاسم پور پولیس نے یوفتی کی ہتیا کا کھلاسہ کرتے ہوئے یوفتی کے ماتا پتہ اور مرتکہ کی ماں کے دو پریمیوں کو جیل بھیجا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یوفتی موبائل سے اپنے دوست سے بات کرتی تھی جس کو لے کا بیواد ہو گیا تھا جس کے چلتے یوفتی کے ماتا پتہ نے اونر کلنگ کی گھٹنا کو انجام دیا بتایا جا رہا ہے کہ پوری گھٹنا کا کھلاسہ مرتکہ کے شاک کے پاس ملے موبائل پون سے ہوا وہی ایس پی نے کھلاسہ کرنے والی پولیس ٹیم کو پچویس ہزار کا انام بھی دیا ہے تھانا کاسم پورچھے جنپل ہردوئی اس میں بھی دو دن پہلے ایک لڑکی 20 سال کا ڈیڈ باڈی سرسوں کی خیٹ بھی ملا تھا اس میں حتیہ کے معاملے میں اگیات کے خلاف میں ترچ کیا گیا تھا پولیس کی تفتیش میں یہ اونر کلنگ کا معاملہ نکلا ہے اور اس میں مرتکہ کے ماتا پتہ ہی انبولد ہے ماتا پتہ کے علاوہ ماتا کملہ کے دو میتر جو گاؤں پہ رہنے والے ہیں رامنریش اور بیپن ان کا نام پر کاش میں آیا ہے چار لوگوں نے مل کرتے ہیں نہ کیوال اس کا گلہ دوا کرہتے ہیں بلکہ وہاں پہ پلانٹ کیا اور کچھ سبوت نصب بھی کیا گونڈا میں سرکار لگاتا کسانوں کی ہت کی بات کرتی ہے اور پچھلا گنا بقائے بھکتان کو لے کر بھی بڑے بڑے دعوے پیش کر رہے ہیں لیکن گونڈا کے بجاز کندر کی شگر مل میں لگ بھک دو سو بارہ کروڑ روپے بھکتان نہ ہونے سے ناراض سیکھو کسان لامبند ہو کر میل پرساشن کے خلاف میل گیٹ پر انشت کالین دھرنے پر بیٹ گئے ہیں کسانوں کی مانگ ہے کہ اب تک پچھلا بقائے بھکتان جب تک نہیں کیا جائے گا تب تک ہی آندولن انشت کالین چلتا رہے گا تو گونڈا کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر گنہ بھکتان کو لے کر کسانوں کا آندولن شروع ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں دو سو بارہ کروڑ روپے کا نہیں اب تک بھکتان گوا ہے جس سے ناراض کسان میل گیٹ کے سامنے دھرنے پر بیٹ گئے ہیں کسانوں کا یہ گنہ خریدنے کے بعد میں کندرکھی بزاچینی میل سال سال بھر بھکتان نہیں کرتی ہے اور جب تک یہ بھکتان نہیں کرے گی تب تک یہ کسان اور عود کسری سینہ یہاں سے نہیں ہٹیں گے یہ ہماری سب سے پرمک مانگ ہے ہمارا بھکتان ابھی کر دیں گے ہم ابھی کا بھی یہاں سے ہٹ جائیں گے اور اگر یہ ایک مہینہ بھکتان نہیں کریں گے ایک مہینہ آناورت یہ دھرنہ چلتا رہے گا گونڈا میں کسانوں کا پشلہ گرنہ بکایا بھکتان کو لے کر سیکڑوں کسان دھرنے پر پیٹے ہیں وہیں دھرنے کا دوسرا دن بتایا گیا ہے وہیں میل پر گرنہ تول نہ ہونے کے چلتے سڑکوں پر لمبا جرام دیکھنے کو ملا وہیں گونڈا ایودھا مارک پر کلومیٹر جرام لگا رہا فلال پولس موقع پر پہنچ کر جرام کھلوانے کی کوشش کر رہی ہے تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں دھرنے پر کسان بیٹھے ہیں اور بکایا بھکتان نہیں ہونے کی مانگ لگتار کی جا رہی ہے جس سے لمبا جرام بھی دیکھنے کو ملا ساتھی آپ کو بتا دیں کہ سیکھڑوں ٹریکٹر ٹرولیاں گننے سے لدی ہوئی سڑکوں پر یوں ہی کھڑی رہی جس کے بعد وہاں پر راستے میں کافی لمبا جام بھی لگ گیا بالو کھنن کے ویروت میں گرامڑوں نے پردرشن کیا گرامڑوں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ اگر یہاں بالو کھنن کیا گیا تو ان کے گاؤں کا ستیتو سماپت ہو جائے گا گرامڑوں نے بتایا کہ بالو مافیاؤں کی اور سے کھنن گلت طریقے سے کیا جا رہا ہے فلال موقع پر پہنچے پولیس دونوں پکشوں کو تھانے لاکر ماملے کی چھانبین میں جھٹ گئی ہے ہم لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ ان کا پٹہ ہوا ہے وہ کھنن کرائیں لیکن جس کرسی بھوم پر ہوا ہے اس میں کرائیں ہم لوگوں کو سمجھ دیا جائے نپوا کر ان کا جہاں ہو وہاں کھنائیں یہاں نہیں یہ آبادی سے سٹا ہوا ہے مسین سے یہاں کھنائی نہ کریں لیبر سے ہوا ہے تو لیبر سے کھنائی کریں